موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر ایٹوں کا ڈیزائن دیکھیں کتنی پرانی یہ ایٹیں ہیں اور آج کی ایٹیں اور آج سے پہلے کی ایٹیں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی پرانی ہے یہ قبرستان میں دوبارہ بتا دوں کہ پاکستان بننے سے پہلے کی موجود ہے موجود ہے یہ قبرستان اس میں موجود قبریں بہت زیادہ پرانی ہے آپ ان لوگوں کی بناوٹ اور ان کے ڈیزائن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی طریقہ کا اندازہ با خوبی لگا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو باقی قبروں کا وزٹ کرواتا ہوں تو ٹھیک ہے دیکھنا اور مجھے بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگی آسلپور کا یہ قبرستان جو کہ دربار کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے یہ بہاولپور روڈ پر موجود ہے سب سے پرانا قبرستان ہے یہاں پر موجود یہ تمام ترینٹیں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قبرستان اور اس میں موجود قبریں بہت زیادہ قدیمی ہے پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے کا یہ قبرستان موجود ہے اس قبرستان کا نام محمد شارنگیلا بابا جی کے نام سے وجود میں آیا اس کو شارنگیلا قبرستان بھی کہا جاتا ہے ان قبروں کے ڈیزائن سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں آج والی قبریں اور پہلے زمانے میں موجود قبریں ان کا ڈیزائن ان کی بناوٹ ہر لحاظ سے مختلف ہے ان میں کچھ قبریں سکھوں کی بھی ہیں اور کچھ زیادہ تر مسلمانوں کی ہیں اس کے بعد ابھی جس قبر کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس قبر کا آپ ڈیزائن دیکھنا یہ والی قبر اس کا ڈیزائن دیکھیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کیا کیا چیزیں اویلیبل تھی کیا معاشرے میں کیا کیا چیزیں تھی ہر کوئی کام ایزی تھا اس قبر کو آپ دیکھیں اس کے علاوہ یہ ایک قبر ہے بلکل چھوٹی سی قبر ہے اور ابھی جس قبر کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا بھی ملا ہے لیکن اس کی لکھائی کی کچھ سمجھ نہیں لگتی صرف ایک چیز کی سمجھ لگتی ہے کہ اس کے اوپر محمد نام جو ہے اس کی سمجھ واضح طور پر لگتی ہے باقی الفاظ کی قدیمی زمانے کے لحاظ سے جو ان کی لکھائی ہے اس کی سمجھ بلکل بالاتر ہے اس قبر کی میں بات کر رہا ہوں آپ ویڈیو کو پوست کر کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو اس قبر کے اوپر اللہ اور یا اللہ اور یا محمد لکھا ہوا ہے اس قبر پر بھی اللہ اور یا محمد اس کے علاوہ یہ قبریں بخوبی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس قبرستان کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں اور اس میں میں آپ کو اڈریس بتا دوں گا میسیج کے ذریعے موسیقی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لینا ہم ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے انداز کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ